پاکستانی فیملی ریکشن میں میت کر دو آپ سب خیریہ سے ہوں گے جاؤں گے خوش ہوں گے آباد ہوں گے تو یار میرا نا وجہات ہے میں نا رہے یار آج جو میں کہتا ہوں کہ جو تھوڑا بود مالدیو جی رہا تھا بھارت نے اس کی وہ بھی چیز بایا چھین لی ہے مالدیو سے بھارت نے مالدیو کی دوائیاں بین کر کے بھیجتی سیدھا امریکہ اچھا کیا بول ہو جا بھائی دیکھ دوائیاں بین کر دی ہیں تو امریکہ بھیجتی ہیں لیکن اب جو لوگ کہہ رہے تھے نا انڈیا آؤٹ اب بولو اب تم بولو کہ انڈیا پلیز ہے جب تم لوگ وہاں پر مرو گے نا بھائی ادھر ہم پاکستانی بھی دیکھو کتنی دو نمبر نیشن ہے کہ بھارت سے ہم نے غزوہ ان کرنی ہے لیکن کھانی دوائی ہم نے بھارت کی اور بچنا بھی ہمیں بھارت کی دوائی سے ساری دوائیاں بھارت کی کھانی تو بھائی یہ ہیں ہمارے سٹینڈرز تو پہلے یہ ویڈیو ووچ کرتے ہیں دوستو مولدیو کی نئی مویزو سرکار کی طرف سے آج ایک اور بڑا فینسلہ لیا گیا ہے آپ کو بتا دیں سرکار کے اس نئے فینسلے کے بعد مولدیو میں رہ رہے لوگوں کی جان کو اور زیادہ خطرے میں ڈالا جا سکتا ہے جہاں سرکار کا نئے فینسلہ یہ ہے کہ اب مولدیو کے اندر بھارت سے میڈیسینز یعنی کی دوائیوں کو ایمپورٹ نہیں کرائے جائے گا لیکن مولدیو کی نئی سرکار کو بھی بلکل بھی اندازہ نہیں ہے کہ وہ شاید کتنا بڑا فینسلہ لے چکے ہیں اصل میں بھارت سے مولدیو کے اندر ایک سال میں قریب 27 ملین یویز ڈالر کی دوائیاں ایکسپورٹ کی جاتی ہیں اور یہ آنکڑا لگاتار مولدیو کے اندر بڑھتے جا رہا تھا آج بھارت اس پوزیشن پر ہے جو مولدیو کے اندر سب سے زیادہ دوائیاں ایکسپورٹ کرتا ہے اور مولدیوی دھڑلے سے بھارت سے دوائیاں اس لیے ایکسپورٹ کرانا تھا کیونکہ بھارت سب سے سستی دوائیاں مولدیو کے اندر ایکسپورٹ کرتا ہے مولدیو کا کہنا ہے کہ اب ہم بھارت سے دوائیاں ایکسپورٹ نہیں کرائیں گے بلکہ بھارت کے بدلے یورپ کے کئی دیچوں سے مولدیو کے اندر دوائیاں آیات کرائی جائیں گی لیکن مولدیو سرکار کی طرف سے لیے گے یہ فینسلہ سب سرکار کے اوپر نہیں بلکہ آم جنتہ کے اوپر بھی بھاری پڑھنے والا ہے کیونکہ بھارت سے جانے والی دوائیوں کے دلنا میں یورپ سے آنے والی دوائیاں قریب تین گناہ زیادہ مہنگی ہیں اور اب مولدیو کے پاس شاید کوئی راستہ نہیں ہے مہنگی دوائیوں کو امپورٹ کرانے کے علاوہ اس کے علاوہ مولدیو سرکار کی طرف سے کچھ اور بڑے فینسلے لیے جا سکتے ہیں اسی ہفتے میں جو کس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے بس ہمیں سپورٹ کرنے کے لئے اس ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا ساتھی ہمارے نیا چینل لائیو ڈیا ہندی پر نیا ویڈیو اپلوڈ ہو چکا ہے جہاں پر ہم نے بتایا ہے کہ بھارت کو ابھی تک NSG یعنی کی نیوکلر سپلیئر گروپ کا میمبر کیوں نہیں بنایا گیا ہے جس کے قارن بھارت کو ہر سال مہنگا نیوکلر فیول خریدنا پڑتا ہے اس ویڈیو کو لائک آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا بات کریں مولدیو کی دو جیسا کہ آپ چارٹ میں دیکھ سکتے ہیں بھارت نے مولدیو کو سال 2018 میں قریب 16 ملینیوز ڈالر سال 2019 میں 19 ملینیوز ڈالر 20 میں 25 2021 میں 26 اور 2022 میں قریب 30 ملینیوز ڈالر کی میڈیسین سے ایکسپورٹ کی تھی اور صرف اتائی نیبل کی مولدیو کے الگ الگ آئیلینڈز کو مولدیو کے اندر بڑے بڑے ہسپٹلز کے اندر ہی وہاں کے لوگوں کا الاج کیا جاتا ہے اور صرف ایتہ ہی نہیں بلکہ بھارت کے اندر اگر کسی دوسرے دیش سب سے ادھا لوگ اپنا الاج کرانے آتے ہیں تو وہ بھی نمبر سب سے ادھا مولدیو کا ہے یعنی کہ مولدیو کے اندر اگر کوئی بڑی بیماری لوگوں کے اندر ہو جاتی ہے تو اس کا الاج بھی مولدیو بھارت سے کراتا تھا کیونکہ مولدیو بھارت کے سب سے پاس والا دیش ہے اور ہمارے دیش کے اندر میڈیکل ٹریٹمنٹ بھی سستہ ہے کیونکہ اگر مولدیو اسے چین یا پھر ترکی جیسے دیشوں کے اندر کرائے گا تو مولدیو کو اس کی بھاری قیمت چکانی پڑے گی اور اسی گھنس میں آ کر کے چین کی گود میں بیٹھا ہوا مولدیو نے آج کچھ ایسے فیصلے لیے ہے جو کہ مولدیو کی ارتفعاستہ کو پوری طریقے سے ڈگمگا سکتے ہیں پہلے مولدیو سرکار نے ultimatum دیا کہ 15 مارس تک بھارتیہ سینہ کو وہاں سے ہٹا لیا جائے اس کے بعد مولدیو کا کہنا ہے کہ جو بھارت کی طرف سے فوٹ سپلائی ہے جیسے کی ایکس رائس گے ہوں پیاج آلو ٹا ماتر یہ ساری چیزیں مولدیو اب ترکی سے ایمپورٹ کرائے گا میڈیسین یوروپ سے آئے گی اور ایمپورٹ کرائے گی یعنی کی بھارت کا سیدھے سیدھے الٹرنیٹی ڈھولا جا رہا ہے لیکن مولدیو سرکار کو یہ پتا نہیں ہے کہ یہ سبھی دیش مولدیو سے کتنی زیادہ دوری پہ ہیں اگر ان کی صرف لوجسٹک کاؤسٹ ہی نکالی جائے تو اسی کاؤسٹ کے دم پر بھارتی نے چیزیں ایکسپورٹ کر دیتا تھا یعنی کی اب مولدیو کے اندر مہنگائی چرم سیما پر پہنچنے والی ہے جس طریقے سے کچھ سمیں پہلے شری لنکا کے اندر حال ہوا تھا صرف ایک کلومیٹر کی دوری کے لیے قریب پانچ ہزار روپے پے کرنے پڑھے تھے ایک کیب رائٹ کے لیے اور اگر یہ سیچویشن مولدیو کے اندر آتی ہے تو بھارت ہی مولدیو کی مدد کر سکتا ہے لیکن آپ کے حساب سے مولدیو سرکار کا یہ نیا رویہ مولدیو سرکار کو بھاری پڑے گا یا پھر نہیں کمنٹس پر اپنی رائے یا صورت ممیز ضرور لکھے گا ساتھی ہمارے نیا چانل پر نیا ویڈیو اپلوڈ ہو چکا ہے جس کا لنک آپ کو ڈسکریشن مل جائے گا تو اس ویڈیو پر بھی لائک این کمنٹس ضرور کیجئے تاکہ ہمیں پتا چل سکے کہ آپ وہاں پر بھی ہمیں سپورٹ کر رہے ہیں جو سرکار ہے بھائی وہ مالدیو والے اپنا جو مشکل علاج ہوتا تھا جو بڑے بڑے علاج بھارت سے قرار ہے بالکل اگر کوئی ہے جی بیماری آتی تھی خطرناک انڈیا پہنچا تھا وہی نا اور بھائی یہ لوگ اپنے جو آپریشنز وغیر ہیں جو بڑی بیماری کے علاج یہ مالدیو والے آتے ہیں بھارت اور علاج کراتے ہیں ہم پاکستانیوں کی طرح اور انڈین ڈاکٹرز بھارت نے کہا لینے لوگ نکلو بھارت نے وہی دوائیاں ہوتا کہ بھارت کو تو ٹکے کا نقصان نہیں یہ مالدیو نے سٹیپ پاکستان والے لیا ہے کہ ہم نے ٹماتر انڈیا سے نہیں لینے ہم لیں گے بھائی سب چینہ سے یہ ٹماتر اور پیاز ہم نے انڈیا سے نہیں لینے ہم لیں گے امریکہ سے میٹیو سرکار کے آخری چیز آئی ہوئی ہے یہ ایسے چیز کی یہ عوام پہ چھوڑا گوپا ہے عوام پہ چھوڑا نہیں گوپا اب نہیں عوام پہ عوام نے اڑتے ہوئے تیر اپنے اندر لے آن الہمہ مارا رہا تھا انڈیا آؤٹ اب تم بولو کہ انڈیا پلیز جب تمہیں ایک دوائی جو سو روپے گی وہ تمہیں جب چھ سات سو روپے گی پڑے گی نا یورپ سے تب تم لوگ جگہ پہ اور یار یہ ایک بات مانو جو انڈیا کے فرمولے ہیں وہ بہت تیز ہے وہ کسی ملک کے پاس نہیں ہے ورکنگ ان کی بہت تیز ہے یادہ کرونیزی ویکسین سب سے پہلے اور ملکوں میں نکالی پھر جو انڈیا نے نکالی تھی اس دنیا میں پہلے نبت اس کی ورکنگ بہت اور کتنے ملکوں نے لی کتنے ملکوں نے لی اور کتنے غریب ملکوں کی ہل بھی انڈیا لی اور اب بات کرتے ہیں ہم لوگ اپنی پاکستانی کی دیکھو ہم لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں لڑنا بھارت سے ہمیں غزوہ ہند کرنی ہے ہمیں بھارت والی سیڈ جانا ہے بھائی ہم نے کافروں کو مارنا ایسا ہی بولتے ہیں نا لیکن جب جان بچانے کی باری آتی ہے تو دم دبا کے ہم لوگ بھاگتے ہیں انڈیا ہمارے ڈاکٹرز بھی لیکھ دیتے ہیں کہ بھائی انڈیا جاؤ انڈیا میں اپنی جان بچانے جب ہمیں اپنی دل کی بیماری کینسر اس طرح کی بیماریاں ہوتی ہیں جان بچانے ہوتی ہیں ہمیں آدھ آتی ہے بھارت کی دوائی ہوں بھی انڈروڈ پر سو جتنی دوائیاں ہیں جان بچانے والی پاکستان میں انڈیا کی یوز ہوتی ہیں یار پینڈال تک آپ کے انڈیا سے راوز کا میٹیریل آ رہا ہے تو یہ کیسا سین ہے کہ بھائی صاحب تم لوگ ایک دور پر بولتے ہو کہ ہم جاعت کریں گے انڈیا کے کلاف اور دوسری طرف تم کھاتے ہیں دوائی ان کی کھاتے ہوں یار یہ تمہاری بات ٹھیک ایسے اتفاق کرنا چاہیے کہ یہ وہ بولتے ہیں ان کو کاف اور شاف اور ہر چیز بولتے ہیں وہ اچھے گندی غلی زبان استعمال کرتے ہیں پھر ان کی دوائییں کیوں کھاتے ہوں یہی بات ہے آقا ہم مرتے ہیں یار چھوڑو دوائی نہیں کھاتے زہری بھردے کو مر جنگا ہم دوائی لیکن بھائی بچانا ہے لیکن یہی بات ہے باتیو جیسی نیشن اس دنیا میں نہیں ہے کہ دنیا کی جان بچانے میں سب سے آگے سب سے آگے ہوتے ہیں اور آپ خود دیکھو اب جس طرح مالدیم نے اپنے چھوڑا مارا ہے جب وہ اتنے دور سے لے گا تو آپ خود سوچو کہ بھائی جب اوہ اس پر کسٹیم کھلا چار کھلا زیادہ پڑے گی نا انڈیا تو آٹھ سو کلومیٹر کے فاسے پہ بلکت آپ دیکھو سمجھو بارہ چھوڑیس ملین ڈالر کے اگر ان کو دے رہا ہے یہ آگے سے لیں گے پچاس یا پچھاتر ملین ڈالر کی تو عوام کو کیا یہ چھوڑیس والی پرائز میں دیں گے دیں گے اگر دوائی ہو تو سوڑ پہ کی ملتی ہو چیز ہو کے ملتی ہو بلکل میں کہتا ہوں ایک سے ٹیڑھ مہینے کے اندر اندر یہ بھی بہت زیادہ میں نے بہت دیس کے اندر اندر بہت دے رہا ہے بھارک کو جدھر لگ رہا ہے ان کو کرنٹ دے رہا ہے کرنٹ دے رہا ہے پیاس تھا سوڑ پہ جو پیکٹ ملتا تھا وہ تو نو سو کا پہنچا ہوں تو اندازہ لگا تو یار آپ کی کیا تھوٹ اس ویڈو کے بارے میں اتنی یہ ویڈو ختم کرتے ہیں دوبار